دن کٹ گیا حسین کا لاشے اٹھانے میں قوت کے بدل درد ہے سینے میں شانے میں دن کٹ گیا حسین کا لاشے اٹھانے میں مرس کے عالم میں سید سجاد جہاد ساقت ہو چکا ہے لیکن آپ سوچئے اس جہاد سے جان دینا آسان ہوتا ہے جان کا قربان کرنا آسان ہوتا ہے لیکن اپنی نگاہوں کے سامنے اپنوں کو مرتے ہوئے دیکھنا یہ سخترین امتحان ہے اپنی نگاہوں کے سامنے کبھی ابباس کا لاشاہ کبھی علی اکبر کا لاشاہ کبھی عالم محمد کا لاشاہ اب بائیس سال کا جوالے کیسے برداشت کر رہے سید سجاد کیسے برداشت اللہ جانتا ہے امام وقت ہے وہ صبر و ضبط و تحمل پایا جانتا ہے برداشت کر رہے ہیں اور آپ سوچئے میں دو تین امتحان سید سجاد کے بیان کر دوں اور ان کی مصیبت کو اور گفتگو اختتام کے مرحلے سے قریب ہو جائے گی ہاں عزیزو آشور کا دن آیا جب سب مارے جا چکے تو آخری رخصت کے لیے سید سجاد خیمے میں پہنچے آئے سید سجاد کے سرحانے امام حسین بیٹھ جاتے ہیں پھوپی نے غش سے چوکایا اے میرے لال اٹھو دیکھو تم سے ملاقات کے لیے کون آیا ہے بیمار نے آکے کھولی اور ایک مرتبہ سر سے پاؤں تک اپنے بابا حسین کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ پھوپی کی طرف سوالیاں نگاہ سے دیکھتے ہیں اے پھوپی امام یہ کھول ہے کہ جو سر سے پاؤں تا زخمی میرا سرحانے بیٹھا ہوا ہے کہ میرے لال لب اچانا یہ تمہارا بابا ہے اے پھوپی امام در اٹھو اٹھو لاؤ میرا آسا تو دو میرا بابا تنہا ہے بے یارا مذرگار ہے جداکم ربکم خیر الجدا مجھے نہیں معلوم کس طریقے سے حسین نے سیدہ سجاد کو صبر کی تلقین دی ہوگی اے میرے لال اے میرے لال ابھی اس سے آگے کے مراحل ہیں اس سے زیادہ آگے کے مراحل ہیں جسے تمہیں صبر سے کام لینا ہے اس کی رہبئی تمہارے ذمہ ہے وہ مرحلہ اس سے زیادہ سخت ہے رخصت ہوئے آئے حسین میدان میں اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ فضا میں آواز گنجی قد قتل الحسین بے کربو بلا ادھر یہ آواز کا بلند ہونا تھا ادھر پپی تڑپ کے سیدہ سجاد کے اے میرے لال اٹھو دیکھو کیسی آوازیں ہیں دیکھو یہ کیسی آوازیں آ رہی ہیں کہ پپی امد خیمے کا پردہ ہٹاؤ زینب نے کاب دے ہوئے ہاتھوں سے خیمے کا پردہ ہٹایا وہ منظر سیدہ سجاد نے دیکھا جو خودہ کسی جوان میں ٹھے کو نہ دیکھا ہے ادھر خیمے کے باہر لکھا تو آئی تو کیا دیکھا باپ کا سر ہے کہ جنلوں کے نیزہ پر بلند ہوئے آکھوں میں آتو آگئے انگوشت شہادہ نے بلند کیا السلام علیکم یا باب دلہ جزاکم ربکم خیر الجزا خدا منعالم آپ کو کسی قم میں نہ رو لائے صرف آئے قم اہل بیعت کے ابھی تابوت نکلیں گے آپ ان کی زیارت کریں گے یہ تابوت میں یہ آپ کی تمنائے ہیں یہ آپ کی تمنائے ہیں ان تابوت کو بلا کے اٹھا کے آپ بی بی سیدہ کی بارگاہ میں عرض کرتے بی بی ہم کربلا میں نہیں تھے بی بی ہم وہاں موجود نہیں تھے اگر ہم موجود ہوتے تو یہ لاشا بے گروہ کا فل نہ پڑے ہوتے انہیں کوئی دفن کرنے والا ہوتا انہیں کوئی غسل دینے والا ہوتا جزاکم ربکم خیر الجزا یہ دو مندر آپ نے دیکھا تیسرہ مندر سیدہ سجاد کے لیے اور سخت اور سخت روایت کے فقر ہیں گیارہ محرم کی صبح و نمودار ہوئی گیارہ محرم کی صبح و نمودار ہوئی اس سے پہلے ایک بات اور سن لیجئے کہ جب آشور کا دن آیا ہے خیمے میں داخل ہوئے رخصت سے پہلے حسین کا بہن وہ صندوق تو لے آنا جس میں میرا لباس کوہنا پرانا لباس وہ منگوایا گیا لیا امام نے اس پرانے لباس کو اس لباس کوہنا کو اور روایت کے فقر ہیں وہ پہلے سے ہی پرانا تھا لیکن اس لباس کو اور چاک کرنا شروع کیا جگہ جگہ سے اسے چاک کرنا یعنی پھاڑنا شروع کیا جگہ جگہ سے اسے پھاڑنا بہن نے سوال کیا بھئیہ یہ لباس ویسے ہی پرانا ہے اسے اور چاک کیوں کر رہے ہو اسے اور پھاڑ کیوں رہے ہو کہا بہن جب میں قتل کر دیا جاؤں گا نا یہ عشقیہ میرے بدن پر لباس بھی نہیں چھوڑے گا یہ عشقیہ میرے بدن پر لباس بھی نہیں چھوڑے گا یہ روایت کے فکریں گیارہ محرم کی صبحوں نے موظہر ہوئی یہ قافلہ کربلہ ترہوالہ ہوا عشقیہ نے ستم یہ کیا کہ لاشوں کے درمیان سے قافلے کو گزار دیا بیویوں نے اپنے آپ کو اوٹ کی ننگی پیٹ سے گرا دیا لیلہ علی اکبر کو تلاش کرتی ہوئی آگے بڑھی ام فروا قاسم کو تلاش کرتی ہوئی آگے بڑھ ایک ماجائی بہن ایک دکھیاری بہن تھی کہ جو بھائی کا لاشا تلاش کرتی ہوئی لشیب میں آئی اب جو لشیب میں پہنچے ہیں تو کیا دیکھا ٹکلے ٹکلے لاشا ٹکلے ٹکلے لاشا اور یہ بلا مبالغہ یہ نہ سمجھئے کہ یہ مسائب کے جملے ہیں کہ حسین کا لاشا ٹکلے ٹکلے تھا یہ مسائب کے جملے نہیں ہے یہ حقیقت ہے پانچ ہزار تیر انداز پانچ ہزار تیر انداز ایک وقت میں چاروں طرف سے امام کو محاصرے میں لیے ہوئے تیر برسارے پانچ ہزار تیر انداز اب آپ تصور کیجئے پانچ ہزار تیر امام کے بدل پہ ایک جسم ناظنی اور اس پہ پانچ ہزار تیر اگر دو تین ہزار تیر خطا بھی کر جائے نا تو کم سے کم دو ہزار تیر بدن پہ اوپر سے تلواروں کا زخم اوپر سے نحضوں کا زخم پتھر بھر بھر کے جھولیوں میں برسائے گئے امام پہ اور یہی وجہ ہے کہ جب امام سے زمین پہ آئے ہیں کھوڑے سے زین سے زمین کی طرف چلے تو امام زمانہ میں یہی فقرہ کہہ کے سلام کیا تھا السلام ہو اس پر کہ جس کا لاش آہ نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ بلکہ تیروں کے دوش پہ مولک اتنے تیر امام کے بدن پہ پیوس تھے ایک ایک تیر کو امام نے الگ کیا الگ کرنے کے بعد دوسرا منظر تاریخ نے دکھایا دوسرا منظر کہ جب قتل کیا جا چکا سر تن سے جدہ کیا جا چکا سارے لاشوں کو گنج شہیدہ سے اٹھا کے لایا گیا اور لا کے میدان میں رکھا گیا اور عمر سعید نے آواز دی چلو گھوڑو کی نال بندی کرو چلو گھوڑو کی نال بندی کرو ان لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑاؤں جب یہ اعلان ہوا تو ام الونین کے قبیلے والے آگے بڑھے کہ ہم ابباس کے لاشے کو پامال نہیں ہونے دیں گے ہم ابباس کے لاشے کو پامال نہیں ہونے دیں ابباس کا لاشہ ہٹا لیا گیا ام الہلا کے قبیلے والے آگے بہے کہ ہم علی اکبر کے لاشے کو پاہمال نہیں ہونے دیں گے علی اکبر کا لاشہ ہٹا لیا گیا ام فروا کے قبیلے والے آگے بڑے ہیں ہم قاسم کے لاشے کو پاہمال نہیں ہونے دیں گے قاسم ایک ایک کر کے سارے لاشے ہٹا لیا گیا ایک بہن کھڑی ہوئی در خیمہ پہ دیکھ رہی تھی شاید کوئی ایسا ہو کہ جو آگے اکبر کے کہے کہ یہ نبی کا نوازہ ہے یہ فاطمہ قدل بلد ہے ہم حسین کے لاشے کو پاہمال نہیں ہونے دیں گے لیکن کوئی ایسا نہیں تھا بہن دیکھتی نہیں ادھر کے گھولے ادھر ادھر کے گھولے ادھر بتاخری دو مندر رحمت تمام آپ کی ٹکلے ٹکلے لاشا اب جب زینب پہنچی ہے لاش پہ تو جسم پہ لباز بھی نہیں چھوڑا تھا ٹکلے ٹکلے بھدھن بیٹھ گئیں اپنے بھائی کو یاد کر کے رونے لگیں رونے لگیں یاد آیا کہ جب بھی کسی لاشے میں میرا بھائی پہنچتا تھا تو اس قربانی کو اللہ کی راہ میں ہدیہ کرتا تھا اب کون ہے جو حسین کی قربانی کو اللہ کی راہ میں ہدیہ کرے گھٹنوں کو زمین پہ رکھا ہاتھوں کو بلند کیا اے میرے معبود وہ ایک ہتھتر قربانیاں میرے بھائی حسین کی طرف سے یہ قربانی میری طرف سے روتے روتے دفتن سیدہ سجاد کے چہرے پہ نگاہ پڑ گئی اب جو دیکھا تو چہرے کا رنگ متغیر ہے اگر سیدہ سجاد کے دل کی کیفیت کو محسوس کر سکتے ہو تو محسوس کرو بائیس سال کا جوان بیٹا ٹکلے ٹکلے پرائنا باپ کی لاش آگے بھر کے سینب نے کلے جیسے لگایا اے میرے لال ارے اپنے آپ کو سوال ہو تمہیں مہمہ وقت ہو کہیں بپی اممہ ذرا انسان سے بتاؤ جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے بابا کھل آجا بے گولہ کھل مڑا ہو مہتم حسین مومنین اکرام گزارش کی جاتی ہے کہ تمامی حضرات مل کر کے مہتم کرے انجومن عابدی عابی نوہ خانیوں مہتم کرے گی اس کے بعد تابوت کا سلسلہ مہتم کرے آپ آزاد یا حسین یا حسین یا حسین سب ملکہ مہتم کرے ہیں سب ملکہ مہتم کرے ہیں مہتم کرے ہیں مہتم کرے ہیں مہتم کرے ہیں بہتر جانازوں کا وارث ہے قیدی بہتر جانازوں کا وارث ہے قیدی شہیدوں کا مقتل سے اٹھا لالا شاہ 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 پڑا ہے سر داشت سب کا جانازہ پڑا ہے سر داشت سب کا جانازہ بہتر جانازوں کا وارث ہے قیدی بہتر جانازوں کا وارث ہے قیدی دیئے زخم کیا کیا نہ گرب و بلانے جو حالت ہے سجاد کی کون جانے رواہ نگاہوں سے عشقوں کا دریاء رواہ نگاہوں سے عشقوں کا دریاء بہتر جانازوں کا وارث ہے قیدی بہتر جانازوں کا وارث ہے قیدی وہ جنگل وہ سہرا وہ دشت بیابا وہ پرحول مانظر وہ شام غریبا اے محرومِ طربت نبی کا نوازا اے محرومِ طربت نبی کا نوازا اے محرومِ طربت نبی کا نوازا بہتر جانازوں کا وارث ہے قیدی ہوئے دفن سب دشمنوں کے جنازے پڑے ہیں زمین پر نبی کے دلارے ترس کوئی تو عبن زہرا پہ کھاتا ترس کوئی تو عبن زہرا پہ کھاتا بہتر جانازوں کا وارث ہے قیدی بہتر جانازوں کا وارث ہے قیدی وہ بھائی جو ہم صورتِ مصطفیٰ تھا وہی جس کے سینے میں نیزہ لگا تھا جس کے سینے میں نیزہ لگا تھا زمین پر بڑا ہے اسی کا کرے جا زمین پر بڑا ہے اسی کا کرے جا بہتر جانازوں کا وارث ہے قیدی بہتر جانازوں کا وارث ہے قیدی جسے شاہِ والا نے دفنا دیا تھا لحد سے نکالا گیا جس کا لاشاں کسی نے ستم ایسا دنیا میں دیکھا کسی نے ستم ایسا دنیا میں دیکھا بہتر جانازوں کا وارث ہے قیدی بولانے سے قربت وہ جلتا ہوا با کہیں رکھی جائے نابر کی دھڑکا جلستی زمین چھ مہینے کا بھئی یا جلستی زمین چھ مہینے کا بھئی یا جلستی زمین چھ مہینے کا بھئی یا چاچا لہر پر آنکھ بھی سو رہے ہیں ذرا دیکھئے کیا ستم ہو رہے ہیں سہے کیسے سجاد آخری صدمہ سہے کیسے سجاد آخری صدمہ بہتر جنازوں کا مارس ہے قیدی بہتر جنازوں کا مارس ہے قیدی شہیدی کی بے گور میاد پڑی ہے یہ عابد پہ کیسی مصیبات پڑی ہے اٹھا پایا بیٹا نالا شاہ پہ درکار اٹھا پایا بیٹا نالا شاہ پہ درکار بہتر جنازوں کا مارس ہے قیدی مددگار عابد کا کوئی نہیں ہے شہیدوں کی مئیت ہے جلت زمین ہے رجب سے چلے آؤ اے میرے دادا رجب سے چلے آؤ اے میرے دادا بہتر جنازوں کا مارس ہے قیدی اے اسغر بہتر جنازے پڑے تھے لئی کرچ عابد کو لے جا رہے تھے لبوں پہ تھا سب بی بیوں کے یہ نہ ہو ہاں لبوں پہ تھا سب بی بیوں کے یہ نہ ہو ہاں مہاتر جنازوں کا مارس ہے قیدی شہیدوں کا مقتل سے اٹھانا لاشا جنازوں کا مارس ہے خمی شہیدوں کا مل روز خمی شہیدوں کا مالی خمی شہیدیں خمی شہیدوں کو بیدی خمی شہیدوں کا مل روز موسیقی موسیقی مومنین اکرام آپ ہزار جگہ بنا لیں دو رویہ خطار لگا لیں بیچ میں سے تابوت گزرنے ہیں جنازے گزرنے ہیں احترام کا خیال رہے ایک کربلا کے شہیدوں کی شبیح ہے ان کی طربت کی شبیح ہے اس بات کا خیال رہے خاموش رہیں گے اور مسائب کو سنیں گے اور بلند آواز سے گریہ داری کریں گے پرسہ داری جناب زہرہ کی خدمت میں پیش کریں گے چھوڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَوُونَ عزاد آرانِ مظلومِ کربلا اور شہداءِ کربلا مظلومِ کربلا مظلومِ کربلا موسیقی 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 جاتے ہیں ان کا سینہ دیکھا جاتا ہے ان کی قوت دیکھی جاتی ہے ان کی طاقت دیکھی جاتی ہے مگر واہ اور حسید آپ پر ہمارا کرو رہا سلام آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ کتنی طاقت ہے ان میں کتنی قوت ہے ان میں بس یہ دیکھا کہ یہ حق کے محافظ ہیں یا نہیں ہیں لہٰذا ایسوں کو چنکے حسید کربلا میں لے آئے تھے اور عزیزوں ساتھویں محرم سندک سٹھ ہجری ان پر پانی بند ہو گیا پہرے چوتھی محرم سے بٹھا دیے گئے تھے تو ان میں جو بزرگ تھے وہ پہلے ہی سے تیاد کر رہے تھے پانی کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے نہ پی رہے تھے تاکہ بچوں کے واسطے پانی بچ جائے مگر ہائے افسوس محرخین یہ لکھتے ہیں کہ ساتھویں محرم سے خیمہ اہل حرم میں ایک بون پانی نہیں تھا اور چھوٹے چھوٹے بچے خالی کوزے لیے ہوئے اللہ تاش اللہ تاش علماء علماء کی صدایں بلند کر رہے تھے عزیزوں آشور کی شب گزری امام نے ایک شب کی محلت فوج عشقیہ کو دی تھی اس لیے دی تھی کہ وہ جان لیں وہ سوچ لیں وہ سمجھ لیں وہ کیا کرنے جا رہے ہیں کسے مارنے پر آمادہ ہیں امام فرما رہے تھے دیکھو میں رسول کا نواسہ ہوں میں علی کا لادلہ ہوں میں فاطمہ کا دل بند ہوں میں حسن کا بھائی ہوں دیکھو میرے سر پر رسول کا ماما ہے میرے دوش پر رسول کی ردہ ہے میرے زیر ران رسول کا گھوڑا ہے اور میں دین محمدی کا محافظ ہوں مگر ظالم ایک نہیں سننے پر تیہا تھے وہ تو فرزند رسول کے خون کے پیاسے تھے لہذا امام نے اپنے ساتھیوں کے اوپر سے اپنی بیعت اٹھا لی اور شمہ کو بھی گل کر دیا مگر شمہ حسینیت کے پروانے امام کو چھوڑ کے نہیں گئے بلکہ سب ڈٹے رہے عزیزو یہاں تک کشبہ آشور آگئی اور سب سے پہلے امام نے اپنے فرزند علی اکبر کو آواز دی بیٹا علی اکبر آزان دو کربلا کے میدان میں رسول کے لہجے میں آزان گو جی عزیزو سب سن رہے تھے اب آزان ختم ہوئی تو صبح کی نماز ادا کی گئی اب ادھر سے جنگ کا اعلان ہو گیا پیسر سعاد نے پہلا تیر رہا کیا اور فوجوں کو گواہ بنایا اور اس کے بعد ہزاروں تیر حسین کی جاندی بانے لگے عزیزو جتنے امام کے یامر ونسا تھے سینہ سپر ہو کے کھڑے ہو گئے بربر کے سینے پتیر لے رہے تھے تاکہ ہمارے رہتے ہوئے آل محمد تک آل رسول تک آل حسین تک کوئی تین نہ جانے پائے سیروں کا میں برستا رہا اور عزیزو پہلا حملہ بھی ہو گیا جب پہلا حملہ رکا ہے تو مورخین لکھتے ہیں کہ پہلے ہی ہمرے میں امام کے چالیس یا بعضے کہتے ہیں پچاس اصحاب درجائے شہادت پر فائض ہو گئے تھے تینوں کی برستات تھم گئی تھی اور فرزند رسول تنہا لاشوں کے دن میں آنگ گھوم رہے تھے کبھی مسلم ابن اوسجا کے لاشے پر کبھی حبیب ابن مظاہر کے لاشے پر کبھی شبیب شاکری کے لاشے پر ایک ایک لاشے پر جاتے ہیں مام حسیر سرزانوں پر رکھتے ہیں خدا حافظ کہتے ہیں وہ مولا کو سلام کر کے رخصت ہو جاتا ہے عزیزو اب صرف بائیس مددگار بچے تھے ایک ایک کر کے وہ بھی رخصت ہونے لگے کبھی نافیب ابن حلال گئے کبھی ترماں گئے کبھی مسلم کے فرزند گئے ایک ایک کر کے سب رخصت ہونے لگے امام ہر ایک کا جنازہ اٹھاتے تھے پرسہ پیش کرتے تھے عزاداروں شہیدوں کے لاشے بہتر لاشے ان کے تابوت آپ کے درمیان موجود ہیں عزاداروں آپ نے زہرت بھی کی ہے اور سیدہ اور سیدہ کا پوتا علی بن الحسین اور حسین کی بیٹی سکینہ اور حسین کی بہن زینب یہیں کہیں ان مجلسوں میں موجود ہوگی تمہارا پرسہ قبول کرنے کے لیے پرسہ پیش کرو واہ حسینہ واہ مظلومہ ہائے 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 حسین ہائے حسین دن کٹ گیا حسین کا لاشے اٹھانے میں قوت کے بدلے درد ہے سینے میں شانے میں دن کٹ گیا حسین کا لاشے اٹھانے میں سرور نے روکے لاشا عباس پر کہا ہائے سرور نے روکے لاشا عباس پر کہا بھائی بھائی کا ساتھ دوگ نالا شے اٹھانے میں کوڑوں کوڑوں سے اس طرح تن عابد فغار تھا نیند آئی بھی تو سو نہ سکے قید خانے میں بھائی بھائی سکینہ بھائی سکینہ کہتی تھی لیلے کے ہچکیاں پانی یتیم کیا نہیں پاتے زمانے میں تم لوگ جھیل جاؤگے یہ سختیاں مگر تم لوگ جھیل جاؤگے یہ سختیاں مگر اماں ہماری موت ہے اس قید خانے میں ہائے 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 حسین ہائے حسین ہائے حسین ہا عزیزوں امام کے انثار میں ایک ایک کر کے سب رخصت ہونے لگے میں نے عرض کیا امام کے کربلا میں چوندہ صاحب تھے ایک ایک کر کے سب رخصت ہوتے ہیں امام سرانے پہنچتے ہیں لاشے کے سرانے وہ کہتا ہے مولا کیا آپ مجھ سے راضی ہیں امام سر جھکا کے کہتے ہیں جاؤ سداروں میری ماں تمہارا کاؤسر پر انتظار کر رہی ایک ایک کر کے سارے اصحاب جب چلے گئے ازاداروں تو پھر عیزہ کی باری آئی سب سے پہلے جعفر و عقیل کی اولادیں تیار ہونے لگیں عزیزوں اب تابوت آپ کے سامنے آئیں گے کربلا کے ان شہیدوں کے تابوت جو بنی حاشم سے ہیں سب سے پہلا تابوت دو تابوت آپ کے سامنے ہوں گے حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل حضرت محمد بن مسلم بن عقیل آپ ان بچوں کو پہچان لیجئے جناب مسلم جب کوفے جا رہے تھے ماں نے دو بچے جناب مسلم کے ہمراہ گئے تھے مسلم کے ہمراہ کیے تھے وہ بچے جب جناب مسلم شہید ہو گئے کوفے میں دونوں بچے ہارس کے ہاتھ آ گئے ظالم نے دونوں بچوں کو مسیم میں فراد کے کنارے زبا کر دیا یہ دو بچے ماں کے ساتھ کربلا میں آئے تھے وہ بچے مسلم ابن عقیل کی جانب سے قربان ہوئے مولا حسین پر اور یہ دو بچے ماں نے امام پر قربان کیے حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل اور حضرت محمد بن مسلم بن عقیل دو چھوٹے چھوٹے بچوں کے تابوت تھے تابوت اٹھانے والوں ذرائع نے آہستہ سے لے کے جانا یہ ماں کے ارمانوں کے جنازے ہیں عزیز و مسلم کا پورا خاندان آدھا کوفے میں مٹ گیا آدھا کربلا میں مٹ گیا مسلم خود حسین پر کوفے میں قربان ہو گئے یہ انہی کے جنازے تھے جو آپ کے سامنے سے گزر گئے اب عزاداروں جناب اخیل کی دو رولادیں آ رہی ہیں ایک ہے حضرت جعفر بن عقیل اور دوسرے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عقیل یہ دونوں بھی باپ کی جانب سے کربلا میں حسین پر فدا ہو رہے تھے یہ اولاد ابی تعلیم میں سے ہیں اولاد جناب عقیل ہیں دیکھو ان کی اولادیں کس طرح سے حسین پر اور حسین کے نانا کے دین پر قربان ہو رہی تھی چار تابوت آپ کے سامنے سے گزر گئے عزیزوں اب پانچواں تابوت آ رہا ہے آپ کے سامنے حضرت محمد بن مطا کا ادادار ہو یہ تابوت بھی اولاد ابی تعلیم کی ایک فرد کا ہے تابوت اس کا آ رہا ہے ازادار ہو پرسا پیش کرو ازادار ہو پرسا پیش کرو اور تابوت کو اپنے کانے پر اٹھائے ہوئے آگے بڑھ جاؤ آدھی دعا پشت بار ہے کربلا میں ان شہیدوں کے جنادے اٹھا رہے ہیں جن کے جنادے کربلا میں تین دن تک جہتی ہوئی ریت پر پڑے رہے جس کے بعد آپ کے سامنے سے حضرت محمد عزار بن علی علیہ السلام یہ مولا علی کی اولاد ہیں اور ایک دوسرے حضرت عون بن علی بن علیہ السلام اور حضرت عبداللہ بن علی علیہ السلام ہے ان میں سے جو جناب عباس کے بھائی بھی ہیں دین بھائی جناب عباس کے جو جناب عمالبرین کے بیٹے تھے وہ کربلا میں شہید ہوئے ہیں حضیدوں وہ جناب عباس کے پہلے امام حسین سے گئے رخصت ہو کر کے اور انہوں نے اجازت لی شہید ہوئے اب جناب امام حسن کے ایک اولاد سب سے بڑے بیٹے عبداللہ اکبر بن حسن ان کا جنادہ جناب کے سامنے سے جا رہا ہے اور اس کے پیچھے حضرت عبداللہ بن حسن کا جنادہ اور اس کے پیچھے حضرت عون بن عبداللہ بن جعفر کا جنادہ عزید آنگرامی یہ عبداللہ عبداللہ ابن حسن علیہ السلام کربلا کے آخری شہید ہیں حضیدوں امام حسین جب پشت فرست زمین پر آگئے تھے اور قاتل آگے وہاں تھا حضیدوں یہ بچہ ایک بار خیمے سے باہر نکلا ماروک رہی تھی لیکن چچا پر ہوتے ہوئے مظالم اس سے دیکھے نہ گئے آزادہ رو وہ آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر کے امام حسین کے پاس پہنچا امام نے بچے کو اپنی آغوش میں لیا ظالم آگے بڑھا ایک بار کیا بچے کے دونوں ہاتھ خطا ہو گئے امام رولے لگے بچہ بلبلہ اٹھا اب ظالموں کے جانت سے ایک تھی چلا آکے عبداللہ ابن حسین کے گلے پا لگا بچہ علی ازغر کی طرح امام کی آغوش میں شہید ہو گیا یہ تابون حضرت عبداللہ ابن حسین کا ہے جو آپ کے سامنے سے گزر گیا اور آپ کے سامنے تابوت ہے جنابِ قاسم ابن حسین کا عزادہ رو کون قاسب باپ کی نشانی شکل و صورت میں اقدم امام حسین کی طرح ہے تیرہ سال کی عمر ہے آکے بار بار امام سے مرنے کی اجازت مانگتے ہیں امام مرنے کی اجازت نہیں دیتے پتیجے کو گلے لگا لیتے ہیں تمہارے پاس دے تو میرے بھائی کی خوشبو آتی ہے میں تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دوں لو عزیز و ماں کے پاس آئے ماں نے کہا بابا نے تمہارے پاس اوپر ایک تعوید آخر وقت میں بالا تھا اسے کھول کے پڑھو تعوید کھولا گیا لکھا تھا امام حسین کو پیغام پیغام یہ تھا کہ ہاں پیغام یہ تھا زادہ رو امام حسین کو کہ جب حسین تم نرغے آدھا میں گھر جانا تو میری جانب سے قاسم کو خود پر فیدا کر دینا لو عزادہ رو جناب قاسم خوش خوش امام کے پاس آئے اور ہاتھ جوڑ کر کے کہا یہ نوشتہ لیجئے امام نے نوشتہ لیا بھائی کی تحریر کو لیا آنکھوں سے لگایا پہچانا اور کہا قاسم تم تو اپنے مرنے کا نامہ لے کے آگئے ہو راوی کہتا ہے چچا اور بتیجے دونوں گلے سے مل کے اس قدر روئے اس قدر روئے کہ دونوں کو غش آگیا جب غش سے فاقہ ہوا عزیز و خیمے میں آئے قاسم کو تیار کیا حسن کا ماما حسن کی ابا حسن کا رہوار اور بہن بھائی نے مل کے جناب قاسم کو گھوڑے پر سوار کیا اتنے چھوٹے تھے پاہوں رکابوں تک نہیں پہنچتے تھے میدان میں چلے عزیز و حسین در خیمہ پر کھڑے ہو گئے زینب در خیمہ پر کھڑی ہو گئی عزیز و ام فروا مسلح پر چلی گئی جناب قاسم میدان میں قاسم کی نظر فوجوں پر حسین کی نظر قاسم پر زینب کی نظر حسین پر ام فروا کی نظر زینب پر نظروں کا تار بن گیا ابھی تھوڑی دن نہ گزری تھی کہ قاسم میدان میں گرے حسین ٹیلے پر گرے زینب در خیمہ پر گری ام فروا مسلح پر گری ہائی میری کمائی کامائی قاسم اتنے چھوٹے تھے ازاداروں مقدل کی کتابوں میں امام کو نئی پکارا کہا امام میں گر گیا امام میں گر گیا امام نے یہ آواز سنی تلوار لے گھوڑے پر سوار روکے آگے بڑے چاہتے ہیں کہ خاتلِ خاسم بھاگنے نہ پائے کہ اسی دوران فوجوں میں بھگذر ہوئی ادھر کے گھوڑے ادھر ادھر کے گھوڑے ادھر اور قاسم کا جس میں اتھار زندگی میں گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گیا امام پہنچے کہا قاسم تم نے مدد کو پکارا میاں نہ سکا مجھے تم سے شرمندگی ہے لو عزیزوں آپ نے اسی قاسم کے جنازے کی شبیہ کو اٹھایا لیکن جو اٹھائے ہوئے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ تابوت اس کا ہے جو شدید زخمی ہے لہٰذا دھیرے دھیرے لے جائیے گا عزیزوں اب باری ہے علم بردار لشکر کی عزیزوں جب قاسم شہید ہو گئے تو جناب عباس ہاتھوں کو جوڑے ہوئے امام کی خدمت میں آقا مرنے کی اجازت دیجئے اور امام فرماتے تھے عباس تم تو میرے لشکر کی زینت ہو تمہیں کیوں کر مرنے کی اجازت دوں لو عزیزوں سکینہ جب سوکی ہوئی مشک لے کے آئی عباس نے اس کو گودی میں لیا امام کے پاس گئے سکینہ نے چچا کی سفارش کی ہمارے واسطے چچا کو میدان میں جانے دیجئے تاکہ پانی لے آئے لو عزیزوں حسین نے اجازت دی عباس میدان میں گئے عزیزوں عباس کا علام آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں کربلا میں یہی علم تھا مشک تھی اور جناب عباس ایک ٹوٹا ہوا نیزہ لے کر میدان میں گئے تھے بچے بھی در خیمہ پر تھے حسین بھی زینب بھی سب دیکھ رہے تھے ابھی علم فوجوں میں ہے پھر دیکھا علم ساحل پہ گیا پھر نظر آیا علم دریا میں پہنچ گیا پھر نظر آیا علم باہر نکلا پھر علم فوجوں میں نظر آیا پھر دیکھائی دیا کبھی علم دائنی طرف جھکتا ہے کبھی بھائی جانب جھکتا ہے زینب پوچھ رہی ہے امام حسین سے بھائیا یہ کیا ہوا امام نے کمر پکڑی بھائید میری کمر ٹوٹ گئی عجروں کو ملاللہ ایک بار آواز آئی ہاں مولا مدد کو آئیے عباس کے سیہانے پہنچے ہاں زاداروں بازوں اٹھائے وسیعتیں سنیں ہاں جنازہ نہیں لائے اسی شہید کا جنازہ بھی ہے تابوت بھی ہے پرسا دے لیجئے اب جب عباس بھی نہیں رہے تو امام کا کڑی الجوان بیٹا علی اکبر ہاتھوں کو جوڑے ہوئے بابا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے اور حسین علیہ السلام انبیاء اور مرسلین کی صبروں کی حدوں کو پار کرتے ہوئے عزاداروں مرنے کی اجازت علی اکبر کو دیتے ہیں علی اکبر خیمے سے رخصت ہوئے کیسے رخصت ہوئے ہمیں نہیں معلوم ہاں اتنا ضرور معلوم ہے کہ جب علی اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے تھے خیمے کا پردہ بار بار گرتا تھا اٹھا تھا عزیزو علی اکبر رخصت ہو کے میدان میں آئے وہ وقت بھی آیا علی اکبر سے سملہ نہ گیا ایک ظالم نے پوش سے نیزہ لگایا تھا جس کی انی ٹوٹ کے سینے میں رہ گئی تھی عزیزو جب اس نے نیزہ کھائچا ایک ٹکڑا نیزے کا سینے میں رہ گیا علی اکبر نے گھوڑے کی گردن میں باہر ڈال دیں سملہ نہ گیا پوشت فرض سے زمین پر آئے آواز دی یا بتاؤ علیکم ان سلام بابا آپ پر میرا سلام آخر حضادارو حسین دوڑے لیکن کچھ نظر نہیں آتا اولاد والو حسین کا جوان بیٹا ہے اٹھارہ سال کا بیٹا ہے تمہارے پاس بھی اولادیں ہوگی ذرا حسین کے دل کے واسطے انصاف کرو باب پہنچا ہے دکھائی ٹھیک سے نہیں دے رہا ہے نظر آ رہا ہے جوان بیٹا زمین پر ایڑیاں رگا رہا ہے کبھی ایک پاؤں پھیلاتا ہے دوسرا موڑتا ہے دوسرا پھیلاتا ہے پہلا موڑ لیتا ہے کہتے ہیں بیٹا کوئی تکلیف ہو تو بیان کرو کہا خیمے میں لے چلیے کہا بیٹا تم جوان ہو میں ضعیف ہوں کیوں کر اٹھاؤں عزیز ہو ایسا کرو اپنے دونوں ہاتھ میری گردن میں ڈال دو علی اکبر نے ایک ہاتھ ڈالا لوہ ازادارو امام کہتے ہیں دونوں ہاتھ ڈالو علی اکبر نے کہا بابا دوسرا ہاتھ ہم سے ہٹایا نہیں جائے گا کہا بابا نے کیوں کہا اس لئے کہ آپ دیکھ نہ سکیں گے حسین کہتے ہیں بیٹا ہٹاؤ عزیز ہو اپ جو ہٹایا خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے برچی کا پھل ٹوٹا ہوا علی اکبر کے سینے میں اور امام حسین نے یا علی کہکے ایک بار نجف کا رخ کیا بابا حیدر قرار مشکل خوشاں مدد کو آئیے جوان کے بیٹے سے ٹوٹی ہوئی برچی کی انی نکالی اور زینے سے خون ان کا فوارہ عبلا حسین مرسیہ پڑھا یا بنی آلد دنیا آباد کا لفا اے بیٹا تیرے بعد اس زندگانی پر خاک ہے عزیز ہو علی اکبر بھی جب دنیا سے رخصت ہو گئے امام میدان میں آئے آواز استغاسہ بلند کی علی ازغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا امام آئے خیمے میں بچے کو اپنی آغوش میں لیا لے کے میدان میں آئے پانی طلب کیا عزیز و پانی تو نہیں ملا لیکن حرمولا کی جانب سے تین بھال کا تیر جو درندوں کو مارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے علی ازغر کی جانب چلا راوی کہتا ہے کہ تیر بڑا تھا علی ازغر کا گلہ چھوٹا تھا علی ازغر باپ کے ہاتھوں پر نیر ہو گئے عزیزوں حسین بچے کو لے کے آگے پیچھے آتے ہیں کہتے ہیں انہا اللہ و انہا اللہ راجعو عزیزوں آخر حسین بچے کو سپل رخات کرتے ہیں بس ازاداروں جب سارے شہید ہو گئے تو ایک بار حسین ابن علی رخصت آخر کے لیے خینے میں آئے بی بیوں کو سلام کیا بی بیوں کو خدا حافظ کہا سکینہ کو پیار کیا اور کہا بیمار بیٹے سے زین العابدین یہ گھر تمہارے حوالے ہیں گھر لٹے صبر کرنا اور عصیر ہونا صبر کرنا امت کے لیے بدعا نہ کرنا اور جب قید شام سے چھوٹ کر مدینے جانا ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہنا اور کہنا فرد محبت یہ ہے کہ جب کبھی تھڑنا پانی پینا ہماری پیاس یاد کر لینا لو ازاداروں حسین خیمے سے نکلے شبیر برامد ہوئے یوں خیمے کے در سے جس طرح نکلتا ہے جنازہ بھرے گھر ہماری پیاس پرکن کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے شے نے رو کر کہا الودا 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 آیا وقت سفر رہ بہن ناج ہم ہو رہے ہیں جدا شاہ بڑھ کر بہل کے گلے لگائے اور رو رو کے ذہن ناب سے کہنے لگے ہائے کہنے لگے میری مظلوم پیاسی مسافر بہن تیرا حافظ خدا الودا 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 رن کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے شے نے رو کر کہا الودا 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 حضر دارو آپ کے سامنے جناب سرکار سیدو شہدہ کتابو وہ شہید کربلا کا جس کا زوزر جس کا جسم زخمی ہے ٹکڑے ٹکڑے ہیں امام خود فرماتے ہیں کہ انا قتیل الابرہ مجھے تڑپا تڑپا کے مارا گیا مجھے رولا رولا کے مارا گیا حضر دارو حسین مظلوم کتنا غریب ہے سب کا جنازہ حسین نے اٹھایا مگر ہائے کربلا کے اس مظلوم کا جنازہ اس کا تابوت کوئی کربلا میں اٹھانے والا نہیں تھا بیٹا موجود تھا مگر اسے ستایا جا رہا تھا تازیانیں مارے جا رہے تھے اسے جکڑا جا رہا تھا حضر دارو یہ حسین غریب کا تابوت ہے پرسہ دے لو جسم زخموں سے چور چور ہے تابوت تو حسطہ اٹھانا عزیزو حسین تو شہید ہو گئے جب جا رہے تھے مولا زلجانہ پر سوار ہو کے گئے تھے اپنے نانا کے وفادار فرس پر جب سوار ہوئے تھے سکینہ نے زلجانہ کے سم پکڑے تھے ارے میرے بابا کو نہ لے جا مجھے یتیم نہ کر حسین اترے سکینہ کو پیار کیا مگر ازادار ہو سکینہ پوچھتی ہے بابا میں آج کی شد کس کے سینے پر سوں گی کہ آج سے دستور بدل جائے گا علی ازغر میرے سینے پر سویں گے اور تم ماں کے سینے پر سونا لو ازادار ہو سکینہ کہتی ہے بابا آخری بار مجھے سلا لو عزیز و حسین جلتی ریت پر لیٹے سکینہ سوئی ایک بار چوک کے اٹھی کہا بابا جاؤ خدا حافظ کہا بیٹی ابھی تو تم لیٹی تھی سوئی تھی کیوں اٹھ گئی جواب دیا بابا بابا دادی آئی تھی کہہ رہی تھی حسین کو دیر ہو رہی ہے بہت دیشہ رہے سلام حسین رخصت ہوئے عزیز و میدان میں گئے حملے ہوئے پشت فرس پر سملان گیا آخر پشت فرس نے زمین پر آئے اب یہی رہوا تھا ظالموں پر حملے بھی کر رہا تھا مولا کو بچا بھی رہا تھا جب دور نکل گیا بچاتے بچاتے ایک بار ظالم آگے بڑے کچھ ایسا غضب کیا آوازائی علا قتل حسین و بکربلا کچھ ایسا غضب کچھ ایسا غضب کچھ ایسا غضب موسیقی 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 اللہ تعالیٰ فردک و سل اللہ تعالیٰ مخرجک و ضرورک و جل اللہ تعالیٰ نامانکو انساری کشیتک و مہتک احسن اللہ لگل ازاں پیچھتک الہمین و رحمت اللہ و برکاتہ امین 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 ارم شروع امین امین وم امین موسیقی